بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج تک پہنچانا کہ اب یہ مارکٹنگ سے بڑھ کر ایک ڈیویلپر کمپنی جو ہے اس میں ٹرانسفارم ہو چکی ہے ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں چیئرمن سکائی مارکٹنگ اینڈ سکائی ڈیویلپرز عثمان عالم صاحب سے اسلام علیکم علیکم صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم صاحب میں ٹھیک وڈا جنی ماشاءاللہ کیسا لگتا آپ کو خود جب آپ اپنے سفر کو مڑھ کے دیکھتے ہیں بہت اچھا بس اللہ کا کرم ہی نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر تو قابلیت نہیں تھی کہ اللہ نے جہاں پہ پنچا دی آج لیکن بزنس ایکیومن کی انتہا نظر آتی ہے آپ نے ہمیشہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشنز جو ہیں وہ لیے ہیں آپ نے سمجھتے اس کی وجہ کیا رہی اس کی وجہ آپ مارکٹ میں انڈ رہیں اور ایک ایکسپیرینس اور ایک ایکسپوئیر وہ بہت ضروری ہے اور وہ ایک وقت کے ساتھ آتا ہے تو الحمدللہ ٹونٹی یئرز کی ریل سٹیٹ کی ہماری جرنی ہے تو آج پی اچھ دی دیکھیں آپ کتنے عصے میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریل سٹیٹ میں پی اچھ دی کی ہوئی ہے اسلام آباد کی ہاتھا ماشاء اللہ لیکن یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا کچھ آپ کے بیک گراؤنڈ آپ نے کبھی نہیں ہمیں بتایا تفصیل سے کہ کہاں سے تعلق ہے کیسا بچپن تھا جو کہتے ہیں نا ذمہ داری آنا شروع ہو گئی تھی میرے فادر اوورسیس پاکستانی تھی اور والدہ ہماری ایک ہاؤس وائف تھی تو والدہ ہماری بیمار ہوئی تو والی صاحب کو پاکستان آنا پڑا پاکستان میں آ کر وہ بزنس کو اچھے سے دیکھ نہیں پائے تو وہ مائنٹھٹ نہیں تھا پاکستان والا دادا ہمارے ماشاء اللہ خان دنی طور پر ہم بزنس مین ہیں دادا ہمارے بزنس مین تھے لیکن جو ان کی اولاد ہے وہ اس طرح اس کو لے کر نہیں چل سکی وہ کہتے ہیں جب باب نواب ہوتے ہیں تو بچے جوڑا سے بگڑ جاتے ہیں وہ اس طرح چیزوں کو لے کر نہیں چلے تو پھر جو آگے والی نسل تھی تو اس نے پھر بزنس کو سنبھالا تو میں نے فورٹین یئرز کی ایج میں ہم بزنس میں آگئے تھے آپ نے چودہ سال کی عمر میں باقاعدہ کاروبار شروع کر لیا کیسے؟ بس چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا اور ملتان سے ماری جننی ہے ملتان میں کام کیا میں 20 یئرز میں جب 20 سال میں رہی تھی تو میں اسلامباد آگیا 2004 میں میں اسلامباد آگیا آپ کا اپنا ڈیسیشن تھا کہ اسلامباد آگیا جی میں پہلے کراچی کیا تھا اور پھر میں اسلامباد آگیا کیا چیز نے اسلامباد آگیا پہ انسپائر کیا تھا؟ یہاں کا ویدر ملتان میں رہتے تھے گرمی بہت ہوتی تھی یہاں کا ویدر جو بڑا فیسنیٹ تھا اور بہت جوائے کرتے تھے تو جب آیا تو میں نے دیکھا اور میں نے اللہ سے دعا کی شام اثر کا پہر تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس شہر میں مجھے لیا میں اچانکہ ایک دفعہ ہائی ہاں پر کسی دوستوں کے ساتھ تو میں نے دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قمول کر لی اور میں یہاں پہ آگیا اور یہ ایفورٹس کا بھی جو آپ جنہی بتا رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے چودہ سال کی عمر میں جس بچے نے اپنا سٹرگل شروع کر دی اس کا بچپن تو ہو جاتا ہے پھر کی بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو کیڈمیاں ہیں اور پیکٹیکل لائف میں بہت ڈیفرینس ہیں تو آپ جو پڑھتے ہیں وہ پیکٹیکل لائف میں ہوتا نہیں ہے تو ہماری سکسیس کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ میں نے فورٹین یئرز میں پیکٹیکل لائف میں میں نے کتبک دیا تھا اس وجہ سے الحمدللہ آج اس مقام پہ ہیں بیٹرنیس نہیں آئی کیونکہ بعض اوقات اتنی لمبی سٹرگل جو ہے وہ انسان کو بیٹر کر دیتی ہے ہمارے بزرگ ہیں میرا چھوٹے بھائی کے جو فاضل اللہ ہیں ہمارے کزن بھی ہیں بڑے پھرے تو وہ مجھ سے بچپن میں ایک بات ہے مستقل مزاجی جو ہے کسی کام میں وہ سکسیس کی کی ہے تو الحمدللہ یہ سکسیس کی کی ہے مستقل مزاجی اس نے کنسسٹن رکھا اور وہ کنسسٹنیس نے اینڈ میں آپ کو ریزلٹ دی ہے دیکھیں ایک دن میں آپ نہ آپ ہیرو نہیں بن سکتے ایک دن میں آپ مانسٹر نہیں بن سکتے ایک دن میں آپ سپیشلائزیشن نہیں کر سکتے وقت لگتا ہے بالکل رام بھی نہیں بیٹر دی بالکل لیکن آپ نے شروع ہی کیا ریل اسٹیٹ سے کیا تھا میں نے مارکٹنگ سے کیا تھا میرے دیدے کرد صنی دی invincible ایر ایرال کیا سا بائل تو ساول کردتے نستانر پ lightning وما نے اس طرحی سے دن Corona میرے اسٹیم اسٹیم نستانر پر بنادنگ تو وہ گیم دلنا شروع ہو گئی اور بس اللہ پھر راستے نکالتا گیا اور پیرنٹس کی دعائیں کی بڑی ویلیو ہے میں آپ کو کہا ہوں میرے اللہ پاک ملک والے ساتھ کو جنت میں جگہ دیں انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہمیں انہوں نے ہمیں جن جوڑا ہے کہ اٹھ جاؤ پیچھے رہ جاؤ گے کام کرو محنت کرو تو وہ الحمدللہ وہ جو تینہ لگن اس نے یہاں تک بنچایا جب آپ نے سارا کچھ کرنا شروع کیا تھا سوچا تھا کہ ایک وقت ہی آئے گا کہ دیجیٹل پائنیر کمپنی ہو گی آپ کی مارکٹنگ کی ریل اسٹیٹ تھی اور بہت بڑی کمپنی جس کو دیکھ کے لوگوں نے اپنی کمپنیاں شروع کیا پھر ایک ٹائم پہ آپ ڈیویلپر بھی ہو جائیں گے جی الحمدللہ بلڈر ہے ابھی اور سون انشاءاللہ ڈیویلپر بھی ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں انسان کو ٹرائی کرنا چاہیے لائف کے انتر میں ڈیجیٹل کو بلکل بھی نہیں سمیتا تھا اور اتنا چونہ سٹارٹ میں لگا لوگ آئے سیلریہ لیں پیسے لیے کسی بہانے سے لیکن آہستہ آہستہ آپ جب انٹرسٹ ہوتے ہیں آپ کا آپ چیزوں کو نہ سمجھ جاتے ہیں تو بس پھر اللہ نے اچھے لوگ دے دی ہے آپ کی نیت پوزیٹیو ہو آپ کی ٹیم اچھی آجاتی ہے آپ کے لوگ اچھے آجاتے ہیں اور جو نیگٹیو لوگ ہیں وہ آپ سے دور سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو بس یہ ایک سفر تھا اور بس یہ تھا کہ جنون کی شوق ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا ہوں گا کہ میرے پر کتنے پیسے ہیں میرے چھوٹے بھائی سمبھالتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں مجھے شوق ہے کام کو اگریسیولی کام کرنا آپ میرا خیال ہے لیڈنگ روشہ فرنٹ اس پر رہتے ہیں جی فرنٹ اگریسیولی میں اپنے بھائیوں کو بھی جو والے سامنے جوڑتے تھے وہ میری ڈیوٹی ہے ہمیں بھائیوں کو جوڑتا ہوں کہ بس کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ٹکر بیٹھنے دو کچھ تو مہین ہے ہمیں سکون میں دیں تو آج کل جو مارکیٹ کے حالات ہیں تو میں نے کہا اب سکون کر لوں اس لئے پانک چھ سال ہم نے کوئی بھی یعنی کہ اگر آپ کے نا ہولی ڈیز پہ گئے ہو نہیں کیا جو دور تھا ریل سٹیٹ کا اس میں الحمدللہ ہم نے ہندر پرسن ڈکنا ٹائم بھی ہے تو اللہ نے اس کا رنگ دکھایا بالکل سے اچھا ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے کیسا لگتا ہے آپ کو اور کبھی آپ کو کمی محسوس ہوئی ہو کہ بہت زیادہ ایڈکیشن نہیں لی آپ سمجھتے کہ آپ کا ایکسپیرینس سپرسیٹ کر جاتا ہے بہت زیادہ آپ کے ایمپلوئیز ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی نگریز ہیں تو آپ کے تجربے کے سامنے وہ نگریز ہیں اور پھر سمجھتے ہیں میں نے پریکٹیکل لائے کو بہت فرق ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں ویسے نہیں ہیں چیزیں جو ہم پڑھائی جاتی ہیں میں تو ہماری انگ جنریشن ہم کو یہ کہوں گا سٹارٹ میں پڑھائی کے ساتھ آپ انٹرنشپ کریں آپ پریکٹیکل لائف میں ضرور آئیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اپنی ڈگری آپ نے کونسی کرنی ہے لیکن وہ آپ کے لئے فروٹفل ہو میں آپ کو بتاؤں میری میسیز ہے ٹھیک ہے وہ پریکٹیکلی وہ کام نہیں آرہا تو میں نے کہتا کہ اگر ایم بی کیا ہوتا آپ کو تھوڑا انٹرسٹ ہوتا آپ کا ٹھیک ہے تو آپ ماشاء اللہ کی تو ضروری ہے باشعور ہونا آپ کی ابزرویشن اچھی ہو آپ مہنتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ایجوکیشن کے ساتھ پریکٹیکل ہونا ضرور ہے انٹرنشپ پروگرم سٹارٹ بھی شروع کر لینے چاہیے تو میں نے بہت سارے سکسسفل بزنس بینڈ دیکھے ہیں ان کی جنی بہت ارلی سٹیجز میں سٹارٹ ہوگی تو وہ پھر ایک دفعہ ایک ٹائم کیا کیا ہمیشہ کامیابی ہو بھرا سفر رہا یہ یا کبھی کوئی ایسی ناکامی بھی ہوئی ہے جو پریشان ہو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ جو بیس سال کا میرا سفر رہنا ہے اسلام آباد کا وہ ایف ٹین سے لے کر جی ٹین جی الیون اور اسی ایریا میں ایف سیون ای ایلیون ایف الیون میرا ہے تو یہ سب لوگ جانتے ہیں مجھے تو یہ ان کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سے دور اندیش ہونے کی وجہ سے اللہ کی خاص مجھ پر نہ کرم نوازی ہے پیرنٹس کی دعائیں ہیں تو بس اللہ نام بس کہتے ہیں نا پنجابی میں یہ پوٹھیاں بھی سیدھیاں پھانتے ہیں تو بس اس وجہ سے محنت کی ہے اور کسی ٹائم کے اوپر نہ ڈی موٹیویڈ نہیں ہوئے آج بھی میں ڈی موٹیویڈ نہیں ہوں آپ یقین کریں کہ پاکستان نے سب کچھ دیا ہے اور میں پاکستان سے باہت جانا میں سخت ناپسند کرتا ہوں اور اس ملک میں بہت سارے وسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پچیس تیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس نے کہیں نہیں جانا ٹھیک ہے اس نے کہیں نہیں جانا یہاں لوگ نے انویس کرنا ہے صرف اوورسیز تھوڑے سے ناراض ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جب انویسمنٹ کریں گے تو ریل سیٹ میں بہت اچھا سکوپ ہے رسک تیکر کتنے بڑے ہیں کتنے خطرات مول لے لیتے ہیں بزنس میں دیکھیں اگر رسک نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے نہیں نہیں آپ ایکسپریئنس کے اوپر رسک لیں آپ سٹارٹ تھوڑے سے کریں آپ جب ایکسپریئنس اپکا اس میں ہو جائے پھر آپ دل کھول کر رسک لیں اللہ دیکھیں جائے گی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو جو بیان ہوتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو ہی سمجھ دیتا ہے یہ ہی رسک دے رہا ہمیں ٹھیک ہے اور جو ہم بزنسمن ہوتا ہے اللہ ہم رسک دیتا ہے دیکھی جائے گی جو ہوگا سو ہوگا تو پھر اس میں جو بیانس میں اتنا صاحب ہی نہیں ہوتا اتنی سے بھی نہیں ہوتا ڈرتے ہیں ہمیں اپنے سیلری ٹائم پر مل جانے چاہیے یہ مائن سیٹ ہے یہ آپ پیچھے رکھتے ہیں یہ بساکھی ہیں آپ کی ہماری میری جنری میں مجھے یہ پتا تھا میرا گھر میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہے میرا ماما چچا نہیں ہے جو مجھے جو پر لگوا دے گا ٹھیک ہے نہ گھر میں اتنا پیفنڈ ہیں اس وقت میں ٹھیک ہے جو مجھے یہاں پر رشوت یہاں میں کوئی بزنس اسٹیبلش کر لوں گا تو مجھے ایسا کوئی کام کرنا ہے سرفسیز میں جانا ہے جہاں سے مجھے آؤٹپوٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ ایسا بیس سال سرفسیز نہیں ہے جی بیس سال بعد بلڈر بنیں بیس سال بعد اگر کوئی ڈویلپر بننے جا رہے ہیں تو بیس سال کی جنری ہے یہ دو دن میں نہیں ہوئے لوگوں کو لگتا ہے سکائے مارکیٹنگ دو دن میں بن گئی ہے میں آپ کو بیس سال اسلامباد میں ہوئے ہیں اور پانچ چھ سال ملتان میں ہوئے ہیں اب تک کی ٹونٹی سکس ہیئرز کی بری جنری ہے میرے چھوٹے بھائی کی سلمان کی پھر ازوان کو ہم نے اے سی سی کروایا ٹھیک ہے تو ہم تینوں بھائیوں کا یہ ایک بہت محنت ہے میں آپ کو بتاؤں آج بھی میرے بھائی جو ہے وہ ہم لوگ ہر ٹائم پہ ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر ڈیسیئن میں ہم ساتھ ہوتے ہیں اگر میں جہاں لیک کر رہا تو میرا بھائی آجائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے جہاں سلمان لیک کر رہا ہمارے زوان آجائے گا اس اتحاد اور اتفاق کی ریزن کیا ہے پیرنٹس پیرنٹس میں آپ کو بتاؤں پیرنٹس نے ایک جان کو کیا ہمیں رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیرنٹس نے ایک جان کو کیا رکھا اور بہن کی ایک ہماری بہن ہے تو ان کی دعائیں ماں کی دعائیں اور جو مرے بابا چلے گئے اس بنیا سے اللہ نے جنت میں جگہ دے ان کی دعائیں بہت ہیں بس یہ برکت ہے اللہ کی ادر وائز میں آپ کو بتاؤں آج کل کے جو حالات ہیں دیکھتے ہیں ہم سوائیٹیز میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے ٹھیک ہے بس میں خاص کر رہا ہے اور آپ لوگ جس طرح سے کٹھے رہتے ہیں بہن سے بزنس وینچر ہی کٹھا ہی اور فیملی وینچر میں ملیں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ افتاری کے ٹیبل پہ ہم لوگ سب پوری فیملی کٹھی ہوتی ہیں یعنی کہ گھر لگ گیا تو بہن ہوں تو سب کٹھے ہوکے افتاری میں ہوتے ہیں اور کٹھے بازمان نماز پڑھتے ہیں کیونکہ بڑے مہنبھائی جو ہیں یو جنی والدین کی جگہ ہوتے ہیں دیکھیں دل بڑا کرنا پڑتا ہے اپنی اپنی نہیں کرنی پڑتی ہے جب دل بڑا کرتے ہیں نا آپ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے اور میں آپ کو تم آج کل یہاں کسی کا میں نہیں سمجھتا لوگ مطلبی لوگ ہیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں آنکھیں رکھ لیتے ہیں اپنی کام آتے ہیں یہ سچ ہے اینڈ آف دے آپ کی کام آپ کی فیملی نہیں آنا ہے تو یہ بات ہمیں بہت پہلے سمجھا گی تھی کیونکہ پریکٹیکل لوگ ہے یہ بات کب سمجھا گی یہ پریکٹیکل لوگ ہے کام دندے میں جب پڑھتے ہیں نا آپ تو دیلی آپ کو آپ ڈیل کرتے ہیں تو میں ہزاروں لوگوں سے ڈیل میں نے کیا لاکھوں لوگوں سے بلکہ ڈیل کیا ہزاروں امپلائیز کے ساتھ ڈیل کیا انٹرویوز لیتا ہوں جو بینز کے ساتھ بیٹھتا ہوں مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ جو ایکسپریئنس دیکھا نا حالات دیکھے تو اس پہ نہ بس کہتا ہوں کہ اپنے گھر کو نہ ما پچھا لو تو یہ فیل آتی ہے تو اس پہ محنت کرتے ہیں اپنی فیملی کو کٹھا کرنے کے لیے ایک دن میں نہیں بس آپ دور سے بیٹھیں اور ایک سوچ دبایا ایک سوچ نہیں ہے ایک پریکٹیکل عمل بھی ہے ایک سوچ نہیں ہے ہم 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 سوچ نہیں ہے اسمان صاحب آپ نے اپنی زندگی کی دستان تو سنائی جس کو آپ نے ایڈیلائز کیا ملک ریا صاحب جو ان کی پاکستان کے لیے خدمات میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی ہماری ٹائم کے اندر تو ایک کامیاب بزنسمن میں دیکھتا ہوں ملک ریا صاحب ہے جب آپ اپنا یہ جرنی کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کوئی شخصیت تھی اس کو دیکھتے ہیں جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں یہاں تک سوچا بھی نہیں تھا سچی میں آپ کو بالتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ اللہ کہاں سے دیتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا اور یہ بس محنت کی قادت ہے اور اللہ سبحانہ اللہ یہاں تک لے آئے یہ جو سکائی مارکٹنگ کی بنیاد ہے اور پہ ڈیجیٹلی پائنیر ہونا یہ اتفاق کا کیا ہے اتفاق نہیں یہ محنت اور محنت کے بدلے اللہ نے دیا ہے یہاں تک لے یہاں تک لے اور اس طرح سے یہاں تک لے دیکھیں میں ہم نے بروکریڈ سٹارٹ کیا تھا جب بروکریڈ سٹارٹ کیا تو وہاں پہ پاکستان میں کوئی لاز نہیں ہے آج بھی نہیں ہے جب کمیشنز لوگ نہیں دیتے ہیں آپ ڈیل کروا اینڈ میں آپ کو جا کے ایکزیکیوشن کے بعد آپ کو پیمٹ ملتی ہے اور وہ آپ کو کبھی ہاف دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایسی کمپنی مناؤں جہاں میں بلک میں کام کیا جائے اور پیسے ایڈمانس مل جائے اس وقت کوئی کمپنی تھی ایسی کمپنی تھی جی اس وقت تھی سٹار مارکٹنگ تھی ایک دور بھی کمپنیاں تھی اور پھر ہم نے ڈیجٹالی اس میں ہم نمبر ون تھے تو الحمدللہ آج ہم پائنیر ہیں ڈیجٹال مارکٹنگ ڈیجٹال مارکٹنگ تو بس اللہ سبانہ دلالہ کا کرم ہے اور ایک اگریشن تھا اور کچھ کرنا ہے تو بس اللہ چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی نہیں ہم لوگ ہم اپ ڈیٹ ہوتے رہیں کل اسمان شلوارک بھی شندہ پینکورٹ بھی پہنتا ہے آج اسمان پہلے مہران میں پھرتا تھا آج اسمان اچھی گھڑیوں میں پھرتا لیتا ہے تو بس ڈیبک کے ساتھ انسان اپ ڈیٹ ہوتا جب بلکل سہی اب یہ جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے بہت بڑا اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ سکائے مارکٹنگ سے اب سکائے بلڈرز تک کسن پڑتا ہے یہ بھی پلان کچھ ارادہ کچھ خواب تھا کچھ سوچ تھی جی بلکل سوچ تھی دیکھیں جب ایک ریل سٹیٹ بروکریج بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک ریل سین مارکٹنگ کمپنی انسان بنتا ہے انسان جب ریل سین مارکٹنگ لوگوں کی پروڈیکٹس بھیج رہتا تو اس کے ساتھ انسان ہی سوچتا ہے کہ میری اپنی پروڈیکٹ بھی ہو تو پروڈیکٹ مارکٹنگ میں اپنی پروڈیکٹس کی مارکٹنگ کر رہا ہوں اور باقی جو رہ گی بات پاکستان کے حالات آج کل اس طرح کے ہیں کہ آپ کو مارکٹنگ سے آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا آج کے حالات میں پرچیزر بہت کام ہیں ٹھیک ہے اور مارکٹنگ بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بات نہیں بنوئی کسی کے اوٹسورس پروڈیکٹس جو ہم کریں تو وہ فیزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے سوچا کہ اپنا اپنا کریں لیکن الحمدلہ جو لاسٹ ہم نے نیو سٹی پیراڈائز کی وہ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے آج اس کے بعد ہم اب ہم نے اور کوئی مارکٹنگ کا پروجیکٹ نہیں پکڑا تو اب ہم اپنے پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بیس سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں آج اپنے لوگ تو پہلے دن دیکھیں میں یہاں پہ بات کرنا ضرور چاہوں گا یہاں روائی کا موڈل آیا نینے لوگ آئے ریٹرن آف انویسمنٹ انہوں نے کام کیا اپنا پیسہ نہیں تھا لوگوں کا پیسہ تھا اس کے ساتھ جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا ٹھیک ہے اپنا پیسہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے پیسے میں کب تک آپ پہ چلیں گے ان کو بھی ریٹرن آف انویسمنٹ دینی ہے آپ نے اپنے آفیس کے خرچے بھی نکالیں بیلڈنگز بھی منانی ہیں کئی لوگ اس میں فلوپ ہو گئے تو ہماری جنرلی میں ہم لوگوں کے پیسوں سے کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب ہمارا اپنا پیسہ لگا ہوگا تو ہمیں اپنے کلائنٹ کا بھی پین ہوگا اپنا بھی پین ہوگا تو انشاءاللہ ریزلٹ اچھے آئیں گے اور ہم جلدی میں نہیں ہیں یہ اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو دوسرے ڈیویلپر سے اور دوسرے لوگوں سے مطاز کرتے ہیں دیکھیں ایک تو ایکسپیرینس ریل سٹیٹ کا بہت بڑے بڑے ڈیویلپر کے ساتھ کام کی ہیں آج ان کا نام ہے ٹھیک ہے ان پروجیکٹس میں کو بنانے میں ہمارا بھی کردار ہے سکائی مارکیٹنگ کے بھی ایک اہم کردار ہے اور وہ اسیس کو مانتے بھی ہیں اگر اوپن لی نہ مانیں تو انڈور بیٹکس میں ضرور مانتے ہیں ٹھیک ہے تو تو کیوں نہ ہم اپنا کریں اپنا بھی کریں میں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہوں گا وہ بھی بھائی ہیں اللہ نے مجھے دے دیا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا نہیں وہ میرے بھائی ہیں ان کی وجہ سے سکائی مارکیٹنگ ہے ہم ان کی وجہ سے ہیں اور اللہ کے بعد ان کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی اور آج اس مقام پر ان کو بھی ہم نے بزنس کر کے دیا اور خود بھی ہم نے بزنس کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو ہم اپنے بیسٹ پروڈیکٹس لوگوں کو دے سکیں گے ایکسپینیس اور ایکسپوریر کے بعد اور اچھی مارکیٹنگ کے بعد کیا ریسپونس ہے؟ کیونکہ آپ کا کلائنٹل بہت بڑا ہے بیئنگ ویڈنگ مارکیٹنگ کمپی آپ ایک بہت بڑی کلائنٹلش کو ڈیل کر رہے تھے اب جب آپ نے اپنے پروڈیکٹس لانچ کی ہیں تو کیا ریسپونس مل رہا ہے؟ یہ مارکیٹ جانتی ہے سکائی مارکیٹنگ کو بیس سال سے ہم لوگوں کو بیس سال سے ہم لوگوں نے آج تک ہمارے ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا ہم لوگ پر صاف سترا کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہیں ہم انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ریزلٹ ہے ہمیں جو آپ کا کوششن ہے نا میں آپ کو یقین یہ دلا سکتا ہوں کہ ہم بہت سیٹس وائے ہیں ہم جو چیز پروڈیکٹ نکالتے ہیں وہ بھی چاہتی ہیں آپ چاہیں گے کہ جس پروڈیکٹ سے آپ گزرے ہیں آپ کے بچے گزرے ہیں کیونکہ آپ دوبارہ آپ نے اپنی جنریشن کو اس مقام پر کھڑا کیا جس مقام پر کھڑا کیا آپ کے داداری کیا تھا سو بلکل یہی چاہوں گا میں یہ چاہوں گا میں یہ چاہوں گا کہ ان کے ماؤت میں سوننے کے گولڈ سپون نہ ہو ٹھیک ہے پریکٹیکل لائف میں وہاں پریکٹیکل اور اب سے ہم نے کام شنو کر دیا ہے میری بھانجی کام کرتے ہیں بھانجا ہمارے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ جو ہمارے بچے جس طرح بڑے ہوتے جائیں گے ان کو پریکٹیکل ہم زیرو سے سکانا چاہیں گے جو آپ زیرو سے سیکھتے ہیں وہ آپ گولڈ سپون سے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو یہ بزنس آگ کیونن ہے آپ کا آپ نے بلایا ہے کہ اللہ کا اسم کرم اور محبا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کونسا فیصلہ آپ کی زندگی کے جو یادگار فیصلہ ہے کوئی اہم موڈ جو اگر آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ نہ لیا ہوتا تو شاید آج یہاں تک پہنچنا نہیں میں میرے چھوٹے بھائی نے پلیس کی ٹریننگ میں پلیسوری پلیس کے انٹرویو کے دوران وہ بگاتے ہیں ریس لگاتے ہیں تو دونوں ہم فیل ہو گئے تو زندگی میں فیل کا جو ورڈ ہے وہ آپ کو سیکسس کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو آج کل مارکیٹ کے حالات ہیں اس میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو سیکھنے کا بہت اچھے سے ایک ایک چیز کو observe کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں جو کنسسٹنٹ رہا ٹھیک ہے اور جو میں وہ کہتے ہیں نا فیل ہوا پلیس کے ٹیسٹ کے اندر وہ آج مجھے یہاں پر منچا دیا تو اگر وہ آف آس ہو گئے تو میں بھی ایک ہی حوالدار ایسے ہی لگا ہوتا ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہے جو جب نہیں کرنے چاہیے جو موٹیویشن سپیکرز آج کل بولتے ہیں تو میں ان کی بات کے ساتھ سے احمد دوں کہ جی جب نہیں کرنے چاہیے آپ کو اپنا بزنس کنا چاہیے اور ریل سیٹ میں کرنا چاہیے کیا ٹپ دیں گے بچوں کو دیکھیں چھوٹے سرمایے سے کم سرمایے سے ایک capital گین دل آنا کہ آپ اپنے پروجیکس کریں اور اپنا پیسہ انویس کر کے اپنے پروجیکس کریں ایک تو پاکستان پاکستانی عوام کے اندر ایٹیٹیوٹ کا بہت مسئلہ ہے ایک چیز ایک یہ لیزی ہے اگر یہ دو چیزیں چھوڑ دیں اور آج دنیا جو ہے نا ان کے ہاتھ میں جو ینگ جنریشن ان کے ہاتھ میں دنیا ہے انٹرنیٹ والد ہمارے دور میں نہیں تھا سٹارٹ نہیں تھا ہم وی سی آر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس میں ہاف ہماری جنریشن جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سی اٹلائز کر پائی ہے ڈیجٹل کو آج ایمازون آج اتنا بزنس ہے میں کہتا ہوں ایک گھر میں بیٹھا ہوا آج آپ بھوکے مر رہے ہیں تو آپ اپنی وجہ سے مر رہے ہیں آپ غریب ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں آپ ایفرٹ کریں آپ ڈے بے ڈے ایفرٹ کریں آپ کو ڈیزلٹس ملیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ڈیزلٹس نہ ملیں آپ سستی کے شکار ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی جاپ کرنا پڑتی ہے آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا کسی کسی بھی ارگنائزشن میں لیکن آپ ہیرو بن جاتے ہیں آپ نے گریجیشن کی ہے آپ ایم بیئے کرتے ہیں آپ کو ایک افسر شہانہ چیئر چاہیے ایسا نہیں ہوتا آپ کو ڈاؤن ٹو ارث ہوکے کام کو سیند میری کامیا بھی یہ تھی کہ میرے پاس کچھ تھائیں نہیں کرنے کے لئے چودہ سال کی عزم میں کام کرنے لگے کوئی پیسے لے کے آنے بھائی گھر یہ مائنڈ سیٹ تھا ٹھیک ہے اور وہ لگے دے سرفسیز کر دے رہے پھر یہ سرفسیز کے بعد یہ دیکھا کہ کیا سرفسیز ایسی تھے جہاں سے پیسہ آن ہو ٹھیک ہے پیسہ آن ہوا پھر پیسہ تھوڑا سا آیا تو پھر ایکسپریئنس بھی تھا پھر بزنس میں اس کو ڈیویلپ کر دیا اس پیسے کو ٹھیک ہے نا ہم نے یہ پلوٹس بہت عرصے سے لے لے کے رکھے ہوئے تھے جن پہ آج کمرشل ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کام کر رہے ہیں تو یہ ایک جننی ہے آپ کو پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ میں آپ یقین کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ کرے گا مشورہ اگر کرنا ہو کوئی مشکل ایسا پیسلا ہو decision making کا کوئی point ہو تو کس سے کرتے ہیں ہم تین بھائی اور ایک بہن کا گروپ ہے چار لوگ کا گروپ ہے ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے نراز بھی ہوتے ہیں تو اس میں message کرتے ہیں چاروں کو بتاتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں اس پر مل بیٹھ کے چیزوں کا کے لے کے چلتے ہیں اس مشورے میں کوئی اور بندہ شامل نہیں ہوگا یہ وہ final آپ کی جو committee ہے بس decisions میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسپوئر اور decisions کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ایکسپوئر اور بیٹھتے ہیں چاروں جو points ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں دسکشنز کرتے ہیں تو پھر جو result نکلتے ہیں انڈرزل نلز پہ ہم execute کرتے ہیں اور یہ باتیں واقعی میں ایسی ہیں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ صرف اس انٹرویو کے دن میں لگی لپٹی لگا کے بتا رہا ہوں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیش کیا ہوگی کیا چیز ہے جو ممتاز کرے گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جاننا چاہیے کہ کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہاں پہ میری ایج چھوٹی ایرز ہوگی ہے بیس تیس سال بات میکسیمم میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا چالیس سال بات پاکستانی کی ایوریز ایج ہے ہم نے اپنی کبر میں ایک روپیا کسی کا حرام لے کے نہیں جانا ہم جواب دیوں گے اللہ کو اور میرے پاس اپنا پیسہ بھی ہے اور مجھے اس وقت کسی پلیک ڈوٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو آپ جو چیز بلٹ کریں گے اور جو ہم آپ کو ترازو میں تول کے اتنے سکیئر فٹ دیں گے اتنا پلوٹ دیں گے جو کمٹ کریں گے وہ آپ کو پورا ہم اسلام کی اسمولوں کے مطابق ہم آپ کو دیں گے یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے آپ سے یہ نہیں یہ کسی کا پیسہ دے کہ آج پیسہ ہمارے لئے نیا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں نے کمپلیٹ پروجیکٹ کیا اور میں اس کے بعد پروجیکٹ نہیں پکڑا میں کسی سے زیادتی نہیں کرنا چاہتا بہت سارے لوگ اس طرح چیزیں کو ڈیلیور نہیں کر پاتے میں جو اپنے ایکسپیرینس ہے بیس سال کا میں ہر وہ چیز جو کمی رہ جاتی ہے وہ میں پوری کرنے کی ہنڈر پرسنٹ پرشش کروں گا میں لوگوں کو ایسی جگہ پر چیز دوں گا جہاں ان کو رینٹ آئے گا جہاں ایکچوریل سٹیٹ ہوگی ایکچوریل لوگ رہیں گے لوگ سیل کر سکیں گے لوگ رینٹ پر دے سکیں گے لوگ پروفٹ آن کر سکیں گے بسے بھی کہتے ہیں نا کہ جو کسائی جو بہترین گوشت گھر کے لئے رکھتا ہے تو جو پرائم لوکیشنز ہیں وہ آپ نے لیویں گے جی الحمدللہ اور اسلامباد پنڈی کو جو سکائی مارکٹنگ بہترین سمجھتا وہ پہ بہترین نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں یہاں پہ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام پور اسلامبادیاں میں میں نے بیس سال گزارے ہیں اور اس کا ایک ایک ایریا مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ کیا آؤٹپٹ ہے کس طرح آبادی بڑھتی ہے یہاں پہ کس طرح چیزیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں کس طرح چیزیں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں یہ سکائی مارکٹنگ کو بہترین انداز میں پتا ہے یہ آر این ڈی جو ہے یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا اس میں کائن ملتا ہے بہت ہائی لی پیڈ لوگ رکھی جاتے ہیں ایک ایریا پہ کام کیا ہے لوگ کبھی دبائی بھاگتے ہیں کبھی لاہور بھاگتے ہیں کبھی کراچی بھاگتے ہیں مختلف ایریا میں آپ کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں جب آپ ایک ایریا پہ بیسٹ بیٹھ کے کام کرے تو آپ کو سارا این ڈی آجائے گا اس کے لئے سپیشلائزیشن آپ کو ایک ایریا میں سپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے اب دوکٹر کا دل کرتا ہے پورے باڈی کا دوکٹر بن جائے لیکن کیا ہارٹ کی الگی ویلیو ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے کلائنٹ کو بیسٹ سب کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ بریک کیلئے رکھ رہے ہیں اور بریک کی بات پر آسلیں SKY Marketing & SKY Developers اسمان آلم صاحب سے ان کی زندگی اور ان کی بزنس پہ جو ساری جنی ہے اس کے بارے میں ہم بات چیتے ہیں سو اسمان صاحب پیسہ کمانا ایک اور بات ہوتی ہے اور ایمپائر بنانا ایک دوسری بات ہوتی ہے آپ نے دونوں کام کیا ہے مجھے بتائیے کہ پیسہ کمانا خراب کرتی نہیں ہوگئے مجھے انہانے پر لگتے ہیں یا ان کے باس بچ جمع نہیں ہو پاتا بچ نہیں پاتا بزنس کو آنگے بڑھا نہیں پاتے مجھے بڑھا نہیں پاتے ایک شوک کی بات ہے اگر آپ کو بزنس آپ کا گول جو ہے پیسہ ہی ان کرنا تو آپ انجوائی بھی کرتے ہیں پیسے کو خرابی کردی ہیں ہمارا شوک ریل سیٹ ہے بزنس کرنا ایڈیاز کرنا اس کی عادت ہے تو آپ جو ساری investمنٹ کرتے ہیں وہ ریل سیٹ نہیں کرتے ہیں جی میکسیمم ریل سیٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا اس وقت قائد کریں گے کیونکہ پاکستان کی ریل سیٹ مارکت جو ہے وہ اس وقت ذرا کنفیوزن کا شکار ہے اور بہت سارے لوگ چھو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ انسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو آپ کیا انہیں گائی تو تو پاکستان ہر ٹائم بوم نہیں رہ سکتا اب دیکھیں تو ہر پانچ سال بعد ایک بوم آتا ہے اور ابھی بھی آپ اسلام آت کے کسی سیکٹر میں کوئی گھر مجھے تھوڑا سا سستہ دے اور یہاں پاکستان میں اسلام آت میں بلینز میں ہیں فوراں سیل ہوتا ہے ایکچوال ریل سٹیٹ جو یوزیبل ہے جو رینٹ پر لگ سکتی ہے جہاں انسان خود رہ سکتا ہے وہ آج بھی بک رہی ہے اور بہت اچھے داموں بک رہی ہے جب آپ ایسی پروڈیکٹ میں جو شہر سے دور ہے اور وہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹیک ٹائم لگتا ہے لونگ ٹم انویسٹم اسے کہتے ہیں وہاں اس میں ٹائم میں اونچ نیچ آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایکچوال ریل سٹیٹ میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ انویسٹ کریں گے آپ انویسٹ کریں گے آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے آپ کے رمضان میں مبارک بھی ہے تو کیا روٹین ہوتا ہے آپ نے انویسٹ سے کہتے ہیں دیکھیں میں آج آپ کو آپ نے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ سیٹ کو گرم ضرور کرنا چاہیے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ چھٹی ہم ہمارے ہاں چھٹی کا کوئی روات نہیں ہے ہم سنڈے والے دن بھی کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ صبح ہم دس بجے آجے تو میں نہیں آجا لیکن میں اپنے سات سے آٹھ کھینٹے وہ دن کے کسی ٹائم بھی ہے وہ میں دیتا ضرور ہوں اپنے کام کو اور یہ نہیں ہے آکے آفیس پیٹ جانا کچھ اگریسیف ورک کرنا کچھ نہ کچھ دھونڈنا کچھ راستے نکالنا اللہ نے آپ کو سوچ دی ہے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا آپ کو بھائے آپ کیوں ویک کے اپنے آپ کو شوک کرتے ہیں آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ راستے نکالیں آپ دیکھیں لوگ کئی باہر فروپ ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور end of the day آپ کا ایکسپیرینس ایکسپوریر اس ٹیول پہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک آپ کی کیک جو ہے آپ کو سیکسس کی طرف لے جاتی ہے بلکل کبھی پریشان ہوتی اور کن بات ہوتے پریشان ہوتے ہیں پریشان پاکستان کے حالات پہ ہوتا ہوں پاکستان میں جو مس مینجمنٹ ہے اس پہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان 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 اس پہ ہوتا ہوں اس کو بہتر ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ پاکستان 35 سے 35 کروڑ لوگ کا ملک ہے اس کو کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بس وقتی طور پہ آجاتے ہیں میں اس چیز پہ بات نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اچھا عید جو ہوتی ہے وہ کیسے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ساری میں جی میں آپ کو بتا ہوں افتاریاں ہم ساتھ کرتے ہیں پوری فیملی ہوتی تو ان کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی سے ڈیمانڈ آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نئی کاپیاں کی ڈیمانڈ بھی آ چکی ہوئی ہے نوٹوں کی کافیوں بھی نہیں ہونے چاہیے تو بچوں کے ساتھ شاپنگز تو الحمدللہ ہمارے کل بیٹھا ہو افتاری میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا تمہارے دادا اور دادی اکیلے آئے تھے اب دیکھو کنی بڑی فیملی ہے تو میں نے کہا ایسے ہی تمہاری اتنی بڑی فیملی ہوگی تو الحمدللہ بہت بہتا ہاتا ہے فیملی کے ساتھ آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور فیملی میں میں آپ کو ایک جان ہوکے رہے ہیں آپ کو انجوائے گا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو انجوائے نہیں کرنا پڑے گا تو اپنی فیملی کے ساتھ ایک جان ہوگے تو اس کا مزہ ہی علاقہ ہے اچھا یہ آپ بڑے ہیں تو زیادہ آپ ایدیاں دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو بھی ایدیاں دینے والا ہیں نہیں میں ہی دے رہا ہوتا ہوں میں ہی دے رہا ہوں اور ڈیمانڈ آ چکی ہیں تو انشاءاللہ اور والدہ بھی دیتی ہیں والدہ اپنی جگہ پہ دیتی ہیں والدہ کو ہم دیتے ہیں اب میں آپ کہتا ہوں یہ سیکسس کا مزہ اتنا ہے جب ایک حالات غربت میں تھے تو میری والدہ اس وقت ڈاؤن تھی آج میری والدہ اپنے خاندان کی چود رہی ہیں میری ماں وہ بانٹی ہیں وہ ایم این اے ہیں وہ سب کا خیال رکھتی ہیں ہر طرح سے تو بڑا ایک خوشی ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے جو کامیابی پیسی نہیں ہوتی جو اپنے پیرنٹس کے چہرے پہ اپنی فیملی کے چہرے پہ ایک سکون دیکھتے ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ بہت اللہ ہے اس میں میرا اللہ کا بڑا کرم ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے اچھا وہ کہا جاتا ہے بنجابی میں کچھ پوٹ اٹھیں کچھ سپوٹ اٹھیں تو آپ وہ سپوٹوں میں ہیں بس الحمدللہ یہ بڑا بیٹا ایک بڑا بیٹا اپنی جو ایک بردن اٹھایا پوری فاملی کا ذمہ داری اٹھائی اور سب بہت اچھے سے نفھایا کبھی اپنے اندر کوئی دشنگی کوئی کبھی محسوس کی ہے یعنی اپنی محسوس کی ہے میرے اللہ نے میرے اللہ نے میرا سب کچھ دے دی ہے میں آپ کو جنرلی بزا ہوں میں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں اس پر اللہ کا خاص کرم ہے بہت خاص کرم ہے اور میں یہ شاہد ہی اس کا میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ لوگوں میں بانتے ہیں تو اللہ آپ کو اور دیتا ہے اپنی فیملی میں بانتے ہیں آپ کو اللہ اور دیتا ہے ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کے لئے آپ جب اپنے پیرنٹس کے چہرے پر ایک مطمئن ایک اتمنان دیکھتے ہیں تو اس کا جو مزہ وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے وہی زب سے بڑی کامیابی ہے اور حلال ارنگ بیجر بات پر حلال ارنگ کی طرف ہے اچھا اید کے لئے جو آپ کے دیکھنے مال ہے سے بے ، آپ سแ H d ڈیکھتے ہیں تو اپنے انویسٹرز کو بھی کئی ڈی کرنا ہے میں آپ اپنے انویسٹرز کو یہ ہی کہوں گا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایسے پروڈیکٹس لے کے ہی لیے ایسے پروڈیکٹس لے کے آرہے ہیں ایسے پروڈ ہم ایسے پروڈیکٹس syllable آپ لوگ جنگیں گے پروڈیکٹس کو آپ کو پروفٹ ہوگا اور آپ کو آپ رہ سکیں گے آپ انویسٹ کر سکیں گے اس چیز کو use کر سکیں گے اس کو اچھے rental پر لگا سکیں گے یہ sky marketing کا تحفہ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ سون وہ ایسے project announce کرنے والا ہے اور ready رہے اور ہماری جو بات ہوتی ہے وہ practical بات ہوتی ہے ملکل صحیح کچھ پیغام youngsters کو بھی آپ نے بہت throughout address کی ہے لیکن کوئی ایک پیغام آج کل کے دور حال آپ کی انساہم سے جو آپ خاص طور پر دینا چاہیے جو کوئی آپ کی جیسا بننا چاہیے جو چاہیے کہ میں بھی اک اسوان آلم کیا بات سکوں اور ایک آج میں بس کچھ نہیں ہے لیکن کل کو میں بھی اپنا ایک برینڈ جو ہے اس کو ریل اسٹیٹ میں اپنا 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 مکام ہو اپنے پروجیکس لانچ کر رہا دیکھیں ہمارا تو ٹائم بہت ٹف تھا آج ان کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت ایزی میں آپ کو بتاؤں آپ کو گھر میں سونا نہیں ہے اور آپ ٹیکنولوجی کو آپ نے دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ نہ کرنا چاہے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی خامیاں اپنی غلطیوں کو بلیم کسی اور پر نہ کریں خود کو بلیم کریں میں آپ کو بتاؤں میری کامیابی میں ایک بات حاصل یہ ہے میں خود کو بلیم بھی کرتا ہوں اکیلے میں کہ you are wrong تم یہاں غلط ہو تم نے یہاں ٹھیک ہونا ہے تو ٹھیک ہے نا جیسے آج کل اپ ڈیٹس آتی ہیں اپنے اندر بھی اپ ڈیٹس لے گیا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ جیسے آج کل اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہر چیز آپ دی اپنا ساکویر کنٹیویسلی اپ ڈیٹیٹی رکھیں آج کل کی دوائی سافت سے تینکیو بھائی مچ فیر ٹائم اور ہم آپ سے اجازت لے گے آپ ساکویر ادباست بیدن بارک انہافیس انہافیس